یہاں پر دوسری جانب رحیم یار خان کے شیخ سید اسپسال میں ینگ ڈاکٹرز اور طلبانی نیشنل لائسنسنگ امتحان کے خلاف کنونشن اور احتجاجی مظاہرہ کیا مزید بتائیں گے آسیم آسیم کیا کہا گیا کنونشن میں جی پی ایم سی کی جائنم سے نیشنل لائسنس ایکزیم کا انقاض کیا اس کے خلاف وائی ڈی اے اور شیخ جات ہاؤس میڈیکل کالج میں زیرے تعلیم ڈاکٹرز نے کنونشن کیا اور احتجاجی ریلی نکالی وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر آتف نواز چانڈی میں آج ساتھ موجود ہے آتف صاحب انیلی کے لائسنس بسیقلی یہ نیشنل لائسنس ایکزیم انیلی یہ ہے کیا اس کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں بسیکلی یہ تھا کہ پہلے پانچ سال کا پروفیشنل ایگزیم ہوتا تھا اس کے بعد ایک سال کی ہاؤس جاب ہوتی تھی اور اس کے بعد پارٹ وان ہوتا تھا اور انڈیکشن لے کے لوگ ریزنسیز کرتے تھے آپ وہ گورنمنٹ نے جب سے پی ایم سی بنی ہے انہوں نے اینلی ایگزیم ایک رکھ دی ہے کہ آفٹر ہاؤس جاب وان یئر کی آپ ہاؤس جاب پرنڈیٹ کرو گے اور چھٹا ایک اور ایگزیم دو گے اور اس کے فوراں بعد پارٹ وان الگ سے دو گے تو اس کی کاز کے لیے رکھ رہے ہیں کہ بھی ایسا ایگزیم کوئی نہیں ہونا چاہیے جب ہم پانچ پروفیشنل ایگزیم دے دیتے ہیں وہ میرے کے لئے میں انہوں ہیں یہ باہر کو فالو کرتے ہیں اگر وہاں پہ انہالی لیتے ہیں تو وہ یہ پروفیشنل ایگزیم نہیں لیتے وہ پارٹ وان الگ سے نہیں لیتے ہم بھی چاہتے ہیں اگر اس سیسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو ویسے ہی چلیں اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر تب تک ہم انہالی نامنظور کا ناراں ماریں گے انہالی نافذ ہونے سے ڈاکٹرز کو فائدہ ہے نقصان دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی دیکھیں سٹریس کیسے ہے میڈیک ایفریشنل میں بہت زیادہ سٹریس ہوتے ہیں اگر آپ ایک ایگزیم کے اوپر دوسری ایگزیم اگر جو جس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس پریشر میں اس برڈن میں آپ ڈال دو گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ لوگ دیپریشن میں آگے سوسائٹ کے رہیں گے جو ایک سسٹم چل رہا ہے پوزیٹیو طریقے سے اسی کو چلنے دیں اگر اس کو بہتر بھی کرنا تو ایک سسٹم کی تحق کریں پھر پارٹ وان یا جیک ایڈ اب ازمٹ کریں پارٹ وان یا جیک ایڈ کے ازمٹ کریں یا اس کا این ایلی کو ایگزیم کو دینا ہے یا این ایلی کو ختم کیا جائے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پی ایم سی کے خلاف یہی نعرے بازی کی جائے کہ این ایلی نامنظور نامنظور ٹھیک ہے بہت شکریہ آسم صدیق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے